اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جمعہ کے دن خطبہ کس طرح سننا چاہیے کس حالت میں بیٹھ کر سننا چاہیے بہت سارے لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں کہ خطبہ کے وقت گفتگو کرتے ہیں خطبہ کے وقت توجہ کے ساتھ خطبہ نہیں سنتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو یہ غلط فہمی رہتی ہے اور بہت سارے لوگ اس میں کشمکش میں رہتے ہیں کہ خطبہ کس طرح بیٹھ کر سننا چاہیے آج اسی مسئلے پر بات کریں گے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ خطبہ سننا یہ واجب ہے اور خطبہ جس وقت امام پڑھے جمعہ کے دن خطبہ پڑھنے کے لئے کھڑا ہو جائے اس وقت پوری توجہ امام کے خطبہ پڑھنے کی طرف ہونا چاہیے اور غور سے خطبہ سننا ضروری ہے ورنہ آپ گناہ کے مستحق ہوں گے دوسری بات یہ ہے کہ خطبہ کس حالت میں بیٹھ کر سننا چاہیے شریعت میں اس کا حکم کیا ہے تو دیکھئے کہ شریعت نے اس پر کوئی کلام نہیں کیا ہے یعنی خطبہ کس حالت میں بیٹھ کر سنیں اس پر شریعت کی طرف سے کوئی حکم نہیں ہے آپ جس طرح چاہیں بیٹھ کر سنیں بہتر ہے کہ بعد لیکن فتوہ عالمگیری کی ایک عبارت ہے یستحبو ان یقعد فیہا کما یقعد فی الصلاة یعنی مستحب یہ ہے کہ جس طرح آپ نماز میں قعدہ پر بیٹھتے ہیں اسی طرح آپ بیٹھ کر خطبہ بھی سنیں یہ مستحب ہے کوئی لازم کوئی ضروری کوئی واجب فرض نہیں ہے مستحب عمل ہے کہ جس طرح نماز میں قعدہ میں آپ بیٹھتے ہیں اسی طرح بیٹھ کر خطبہ بھی سنیں اور مستحب اسے کہتے ہیں جو سب سے پسند دیدہ عمل ہو یعنی بہتر عمل بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ نماز جیسی حالت میں بیٹھ کر خطبہ سنیں اور اگر کوئی اس کے علاوہ دوسری صورت اختیار کرتا ہے یعنی نماز کی طرح نئے بیٹھتا ہے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے شریعت کی طرف سے کوئی گرفت نہیں ہے فتوہ علم گیری کی اس عبارت پر حضرت علمہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علی نے مرعت المناجح میں یہ مزید فرمایا ہے کہ پہلے خطبہ میں دونوں ہاتھ کو باندھ لیں اور دوسرے خطبہ میں دونوں ہاتھ کو زانو پر رکھیں اور اگر اس طرح خطبہ سنے گا تو اس کو دو رکعت نفل نماز کا ثواب ملے گا اس پر انہوں نے اضافہ کیا ہے لیکن بعد کے کچھ علماء کرام نے اپنے اپنے فتاوے میں اپنے اپنے کتابوں میں کچھ نے لکھا ہے کہ یہ عمل درست نہیں ہے یہ کسی دوسری کتاب میں معتبر یا معتمد کتاب میں موجود نہیں ہے اسی لیے اس سے بچنا چاہیے یعنی دونوں ہاتھ کو پہلے خطبہ میں باندھنے سے اور دونوں ہاتھ کو دوسرے خطبہ میں زانو پر رکھنے سے بچنا چاہیے اور ان علماء کا یہ کہنا ہے کہ جب شریعت کی طرف سے اس پر کوئی حکم نہیں ہے تو ہم اس پر اضافہ نہیں کر سکتے تو ہر کسی کا الگ الگ نظریہ ہے لیکن یہ مفتی احمد یار خان نعیم رحمت اللہ علیہ نے جو اپنی کتاب مرعط المناجیح میں یہ عبارت یہ اضافہ کیا ہے تو انہوں نے بزرگان دین کے طریقے کو لکھا ہے کہ بزرگان دین کا یہ طریقہ ہے تو ویسے بھی ہم اہل سنت والجماعت کے لوگ بزرگان دین کے طریقے ایک کار کو اپناتے ہیں تو بزرگان دین کے طریقہ کو اپنانے میں کوئی حرج نہیں ہے اور یہ اچھا عمل ہے تو خادہ میں جس طرح آپ نماز میں جس طرح بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھ کر خطبہ سنیں اور بقول مفتی احمد یار خان نعیم رحمت اللہ علیہ کے پہلے خطبہ میں دونوں ہاتھوں کو باندھ کر اور دوسرے خطبہ میں زانو پر رکھنے سے دو رکعت نفل نماز کا ورحمت اللہ وبرکاتہ